بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آرون رشید ارس کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ ہے کہ ملک میں اچانک دہشتگردی اتنے بڑے پیمانے پر دہشتگردی کیوں شروع ہو گئے اس سوال کا بالکل واضح اور سادہ سا جواب یہ ہے کہ جنرل باجوہ اس کے ذمہ دار ہیں اور جنرل باجوہ کے علاوہ جنرل فیض حمید بھی ایک دن اچانک انہوں نے فیصلہ کیا کہ تالبان کو ٹی ٹی پی کے یعنی پاکستانی تالبان کو واپس آنے کی اجازت دی جائے اور اصلے سمیت واپس آنے کی اجازت دی جائے افغان حکومت نے اس کی سفارش کی تھی کہ چونکہ ظاہر ہے قبائل علاقہ میں دشمنیاں ہوتی ہیں جس طرح کی کاروائیوں انہوں نے کی تھی انہیں خطرہ تھا اور انہوں نے یہ بات قبول کر لی اس طرح فیصلے کیے جاتے ہیں دوسرا نکتہ اس میں جو اہم ہے جو شروع میں ہی مجھے اس پر بات کرنی چاہیے تھے کہ وہ پاکستانی تالبان اور افغان تالبان لحق نہیں ہیں ان کا نظریہ ایک ہے مسلک ایک ہے موقف ایک ہے فرق یہ ہے کہ افغان تالبان تو لڑے امریکہ کے خلاف جس عوام ان کے ساتھ تھے اور یہاں یہ بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں مگر یہ امریکہ کے خلاف ملکے لڑتے رہے ہیں اور ان کا باہم رشتہ ہے اور ان کے ہمدردیاں ہیں ایک دوسرا کے ساتھ اس طرح کبھی فیصلے نہیں کیے جاتے دیکھئے جب جنرل کیانی نے فیصلہ کیا سوات میں آپریشن کا اور دوسرے ظاہر ہے اس کے بعد دوسرے علاقوں میں بھی تو مجھے یاد ہے کہ کت ماحول کو سازگار بنانے کے لیے قومی حمایت حاصل کرنے کے لیے کتنی جانگسل کتنی طویل جد و جہد انہیں کی تھی کئی ماہ تک تو وہ اخبار نویسوں کو بریف کرتے رہے تاکہ وہ میسیج دے سکیں لوگوں کو کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیا کر رہے ہیں صوبی محمد سے معاہدہ کیا گیا شریعہ دالتوں کے قیام کا انہوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا جلسہ کیا ٹیلیوین پہ کام بینک نہیں چلنے دیں گے فلاں فلاں دارے نہیں چلنے دیں گے اور اس کے صورتحال بہتر ہونے شروع ہوئی ماہرین سے انہیں نے مشہورہ کیا جنرل بازویر کے لیے کیا رکاوٹ تھی کہ وہ ماہرین سے مشہورہ کرتے ریٹائر جنرلوں سے مشہورہ کرتے میرا تو خیال ہے انہوں کوئر کومنڈروں سے بھی مشہورہ نہیں کیا بارودیس پرنگیں بچا کے چلے گئے یہی نہیں جنرل کیانی نے اتنی باریک بینی سے کام کیا کہ جی زخمی آئیں گے ان کا کیا ہوگا ان کے لیے سی ایم ایچ ہاؤسپٹلز کی استعداد بڑھائی گئی پورے ملک میں راولپنڈی میں خاص طور پر غیر معمولی طور پر اضافت کیا گیا ایک اسٹیٹوٹ پہلے سے قائم تھا لیکن اس کو وسط دی گئی یہ کہا گیا کہ یہ جنگ میں جو لوگ معذور ہوتے ہیں ان کے فارق کر دیا جاتا ہے وہ اپنے گھروں میں جارکے بیٹھے جاتا ہے ناکارا ہے یہ نہیں ہوگا میں نے اس انسٹیٹوٹ میں اتفاق سے مجھے جانے کا اتفاق ہوا کسی اور وجہ سے اور میں نے دیکھا مجھے بتایا گیا کہ یہ اگرچہ ایشیا کا قدیم ترین ادارہ ہے اس سے پہلے جاپان وغیرہ وچین وغیرہ میں بھی اس طرح کا ادارہ لیکن اب اس میں غیر معمولی سہولیات فراہم کی گئی ہیں کہ معذور معذور نہیں رہے گا کوشش ہوگی کہ وہ بحال ہو جائے اور اپنی بالکل ایک صحت مند آدمی کی طرح بروعکار آسکے شہدہ کے لیے پیکج تجویز کیے گیا یہ کہا گیا کہ انہیں بھلا نہیں دیا جائے گا ان کے خاندانوں سے رابطہ رکھا جائے گا ان کی دل جوئی کی جائے گی ان کی مالی مدد کی جائے گی یوم شہدہ منانے کا فیصلہ کیا گیا اور بہت سے اقدامات کیا گیا تو اسی لیے وہ یعنی اس کی بنیاد فراہم کرنے میں کامیاب رہے نوے دن میں آپ کو یاد ہے سبات سے میں آپریشن مکمل ہو گیا تھا اور مکین واپس چلے گئے تھے نوے دن کے اندر اتنی ارکریزی سے کام کیا گیا تھا مجھے حیرت ہوتی ہے جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنرل کینے کوئی جزیرہ خرید رہے جزیرہ کے کوئی نام بھی ہے کوئی وہاں مارت بھی ہے اور سارا میڈیا آسٹریلیا کا اور اردگیت کے ممالک کا ساری دنیا کا اندہ ہے جو اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا اور جب میں یہ بات کہتا ہوں تو وہ پل پڑتے ہیں مجھ پر لوگ اور یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کی تعریف کرتے ہیں کسی آدمی نے قابل تعریف کام کیا تو اس کی حمایت کیوں نہیں کی جائے مجھے نہ اس وقت ان سے کوئی مفاد میرا بابستہ تھا نہ اب تو مدتوں زمانے گزر جاتے ہیں ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی ان کے مخفوج میں جو لوگ ان کے نقطہ نظر سے اختلاف کرتے تھے وہ بھی کہتے تھے کہ اتنی ریاضت کرنے والا اور اتنا غور و فکر کرنے والا آدم میں نے دیکھا گھنٹوں میٹنگز ہوتی تھی بعض میٹنگز میں میں شریک ہوا بعض لوگ کے نام میں نے تجویز کیے تھے ان سے کہ آپ ان سے مشورہ کریں اور بہت راہ کرم کبھی مجھے بھی بلا لیتے تھے میں تو اس میں زیادہ کنٹریبورٹ نہیں کر سکتا تھا مگر میں ثبات گیا اور جو کچھ میں نے دیکھا آکہ انہیں بتایا کہ خلق خدا بہت تنگ ہے ان سو کال مجاہدین لیڈر سے اور یہ زبردستی عورتوں کی شادییں کرتے ہیں اور انہیں مدد پہنچ رہی ہے اور مدد تو دیکھئے جو بھی پاکستان میں تخریب کاری کرے گا اب تو کمال صاحب نے صاحبک میر جو ہیں کراچی کے مصطفیٰ کمال نے بتا دیا کہ الطاوزین صاحب نے خود اطراف کیا ان کے سامنے بھی رحمان ملک کے سامنے بھی اور ان کے سامنے بھی کہ بیس بائیس سال سے وہ راہ سے پیسے لے رہے تھے پانچ سو ملی ڈالر تو صرف بلوچستان کے لیے مختصہ ہیں تخریب کاری کے لیے تو اس کے نتائج کو اب ظاہر ہے وہ فیصلہ تو پچھلی قیادت نے کیا تھا اس کے نتائج کو سمیٹنا ہوگا اگر کسی کے خیال ہے یہیں تھم جائے گا میں نے سابق فوجی افسروں سے بات چیت کی ہے کہ آپ کے خیال میں اندیشہ کیا ہے اور کیا کرنا چاہیے ان کا کہنا ہے ہمیں اندیشہ ہے اس کا بیسے تو ظاہر ہے ملیٹیڈرشپ الیٹ ہوگی آئی ایس آئی بھی الیٹ ہوگی کہ کراچی کی بندرگاہ پورٹ کاسم اور گوادر میں کاروائیوں ہو سکتی ہیں اس لیے کہ انڈیا کا مقصد پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچانا ہے انٹیلیجنس کو سنکرونائز کرنے کی بھی ضرورت ہے مجھے 1991 کا ایک واقعہ یاد ہے کہ یہاں میں آیا اسلام آباد لاہور سے اس وقت داہور میں میرا کیام تھا اور یہاں ایک تقریب میں اتفاق سے میری ملاقات ہوئی آئی بھی کے افسروں سے تو میں نے ان سے سرسری ایسے ذکر کیا انٹیلیجنس کو سنکرونائز کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے اگر انٹیلیجنس کا نظام بہتر ہوتا بہت سے منصوبے ناکام بھی بنائے ہیں یہ نہیں ہے کہ ناکام نہیں بنائے تو اس کو ناکام بنایا جا سکتا تھا ٹریک ٹو مذاکرات ہو رہے تھے افغانستان کے ساتھ ڈاکٹر شاہب سٹل صاحب کے قیادت میں اس میں جنرل حضرات شامل ہیں ریٹائر جنرل اس میں پارلیمنٹیرین شامل ہیں سوارتکار شامل ہیں کسی سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا اس طرح کیسے آپ نے مٹ سکتے ہیں دیکھئے انیس سو اکتر کے سانے کا ایک سبق ہمیں یاد رکھنا چاہیے عوام انتائید کی ضرورت ہوتی ہے اور کیا آپ مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو اور شہباز شریف اور آصف علی زرداری اور نواز شریف سپورٹ فراہم کریں گے آپ یہ کسی کو یقین ہے کہ یہ خوشدلی سے یہ تو بات بھی نہیں کر رہے ہیں ایک مضمت کا بیان جاری کرتے ہیں کون سپورٹ فراہم کر سکتا ہے قیدی نمبر 804 جس کی یہ حیثیت ہے کہ اس نے جو چپل پہننی شروع کی جو وہ پہنتا تھا تو اس کا نام کپتان چپل رکھ دیا گیا یہ سارے تو پریشان حال جو اس کا مصرہ ہے اقبال کا چہروں پہ ان کے ویرانی ہے آرام کے نیند تو صرف ایک آدمی ان میں سے سوتا ہے وہ کوئی نماز پڑھتا ہے اور وردش کرتا ہے اور جیل کا کھانا کھاتا ہے اور تلاوت کرتا ہے اور رات کو آرام کے نیند سوتا ہے آلریڈی اس نے کہا ہے اپنے لوگوں سے شہدہ کے جنازوں میں شریک ہوں اور ان کے خاندانوں کی دل جوئی کریں ان سے رابطے میں رکھیں ان سے رابطہ رکھیں اس لیے کہ یہ بہرحال یہ ایک قومی مسئلہ ہے اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قومیں جنگیں لڑا کرتی ہیں صرف فوج تناز نہیں لڑ سکتی قوم پشت پہ کھڑی ہو اور وہ ایک قومی ہمہنگی کے بغیر ایک منیمم اتفاق رائے کے بغیر جنرل کیانی کو تو پورا اختیار دیا تھا تمام پارٹیاں نے صرف حکومت نے نہیں تمام پارٹیاں نے اختیار دیا تھا تو یہ سپورٹ حاصل کرنی چاہیے قومی مہنگی پیدا کرنی چاہیے اس کے بغیر ٹیررزم سے نہیں لڑا جا سکتا اس لیے کہ وہ تو ڈٹے ہوئے ہیں اور بعد آنے والے نہیں جو لوگ خون کے عادی ہو جاتے ہیں بے گناہ انسانوں کو قتل کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں وہ بعد نہیں آیا کرتے انہیں صرف طاقت سے بعد رکھا جا سکتا ہے اور اس کے لیے قومی تائید دروری ہے آپ کا بہت بہت شکریہ